ناز میڈیا اردو میں آپ کا خیر ماخدم ہے اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے عمرہ کا فریضہ ادا کیجئے شبیر تورس انٹریولز کے ساتھ رحمتوں برکتوں کی سعادت کے ساتھ ہمارا پتہ ہے نائی کمان وائٹ ہاؤس کے قریب اپ وزٹ لنک جینز شو روم بیدر آپ کی خدمت ہمارے نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام شہریان بیدر کو یہ اطلاع بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ستاویس اکٹوبر بروز جمعہ بعد نماز ایشان بمقام مسجد ملتان القادریہ گول خانہ بیدر میں ایک عظیم الشان جلسہ جشن غوث الوراہ کے موقع پر با انوان سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی علمی و تجدیدی کارناموں کے موقع پر منقید کیا جا رہا ہے جس میں زیر صدارت شاہ اکبر قادری صاحب اس جلسے کی زیر صدارت فرمائیں گے جو انتظامیہ کمیٹی مسجد ملتان القادریہ ہیں آپ کی زیر صدارت میں یہ پروگرام منقید کیا جا رہا ہے اور اس عظیم الشان پروگرام میں مہمان خصوصی پیکر خلوص و محبت و محب عالی حضرت حضرت العلامہ و مولانا ڈاکٹر محمد کاشیف رضا شاہد مصباحی صاحب قبلہ پی ہیچ ڈی مدرس داراللوم رضا مصطفی گلبرگاہ شریف تشریف لا رہے ہیں تو کہنا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات اس اعلان کو سن رہے ہیں ان سے عدباً گزارش ہے کہ اس ہونے والے عظیم الشان اجتماع کو کامیاب کرے کیونکہ اصل بہت سارے لوگ اس مہینے میں گیاروی شریف مناتے ہیں لیکن غوث آزم کی گیاروی تو ہم مناتے ہیں لیکن غوث آزم کی علمی تعلیمات اور آپ کے فیضان سے ہم بڑے دور رہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ غوث آزم رضی اللہ تعالی مجمعین کی ہم گیاروی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کا فیض ہمیں نہیں ملتا ہے تو فیض کب ملے گا جب ان کے کچھ معلومات ہمارے پاس موجود رہیں گی اور اس پر ہم عمل کریں گے غوث آزم رضی اللہ تعالی مجمعین نے جو طریقہ ہمیں بتایا اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقین ان کا فیض ہمیں حاصل ہوگا تو امید کرتا ہوں جو احباب اعلان سن رہے ہیں یاد رکھیں ستائیس اکٹوبر بروز جمعہ بعد نمازشہ مسجد ملتانون قادریہ گولے خانہ بیدر میں یہ مسجد ہے جو اہل سنت الجماعت کا کام اس مسجد سے الحمدللہ ہر سال ہوتا ہے اور اس سال بھی گیاروی شریف میں ہو رہا ہے لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کسیر تعداد میں ستائیس اکٹوبر بروز جمعہ بعد نمازشہ مسجد ملتانون قادریہ پہنچ کر اس ہونے والے عظیم الشان جشن غوث الورا کو کامیاب بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ